میں برا مولا تشریف فرما تھا ایک مرتبہ دونوں شہزادے بولا کے امام حسن اور حسن کی تشریف ہوتے تھے ایک مرتبہ اپنے بڑے شہزادے کو انہیں قریب بولایا کا پیٹا حسن یہ بلاو ماہ مبارک رکجان کی فکمیں دن گزر کے امام حسن نے سرمایا امام حسن نے سرمایا اپنا باپاہ رمضان مبارک پہ سکسرہ دن گزر کے ایک مرتبہ امام حسن کی قریب بولایا اور بولانے کے بعد کائنات سے مشکل کشا نے اپنے چھوٹے شہزادے سے سوال کیا اعلان یہ بتاؤ ماہ مبارک رمضان نے بھی کتنے دن بچے ہیں اور شہزادے نے بتایا بابا ابھی بارہ یا تیرہ دن کے امسہ بچا ہے ایک مرتبہ علی نے جانب آسمان نگاہ کیا ایک مرتبہ ارشاد سرمایا ہاں یہ بہی مبارک مہینہ ہے جس کے دو دن کے بعد اس سر کو زبت لے گئے تھی ایک مرتبہ چھوٹے یدین مولا ہوگے حضی کو ایمہ جانے پچھوٹے کو انتظار رہا ہوگا کیوں آخر کو اسی صبح کے مالی بے انشمہ پر مبارک رشد مضربت لگے گی دیجئے عزیزو سبحانہ نیشمی نیشمی رمضان نمدار ہوگئی علی مسجد میں آئے گل دستہ ازان میں گئے ازان کہنا شروع کی ابھی علی کے زبان مبارک سے سترے ادا ہوئے تھے اللہ اکبر یہ ازان کی آواز تو ایک مطبا میں گو جی ایک ایک سرد اپنے گھر سے چلا چھوٹے چھوٹے بچے بستر کو چھوڑ کے چلے نہ جانے ایک سا آواز ازان میں کونسا زرد و پناہ تھا یہ بچے بستر پر نلیڑ سکے عزیزو عجب نہیں بچوں کوئی اندر سے احساس ہو رہا ہو یہ میرے مولا کی آخری ازان ہے ارے یتیبوں کا سہانہ اٹھنے والا ہے ارے بے سہانہوں کا بددگار جہنے والا ہے عزیزو مسجد پسوہ کی طرح لوگ جب رما ہوئے لیکن جب مسجد میں پہنچے عجید منظر ہے علی کے سر پہ زربت سے باہر ہو چکا ہے ارے اس آلن میں ہے علی مسجد پسوہ کی زمین پر ہے سا کے مسجد پسوہ اُڑا اُڑا کے اپنے سر پہ ڈا رہے ہیں اسی عصرہ میں حسن آئے بابا کوئی ظالم بنے گا آپ نہ نہ سکے ایک مرتبہ بلنا و سگریہ شروع کیا ہوا مسئیبت کا اللہ امامہ ایک مرتبہ حسن کی آگوں سے جو عشق رما ہوئے علی کے چہرے پہ عشق جوے اے مولا نے اٹھوں کو کھولا اے میرے لان حسن پہ لئے اِن نماز نبان کراؤ نماز نبان کرائی ایمان حسن میں اپنے بابا کو کریم کر رکھا پہ تو شرف لے کے آگے ابھی ابھی زندہ ہے تعموت میں زردی آرد میں لائے گئے ہیں لیکن اجیب منظر ہو گیا اے گھر میں زیادہ تو تنسون نہیں تھی ابھی تھوڑی بے پہلے اپنے بابا کو زردی آردہ لیکن جب زخنی ہائم لدیتا اے کاملہ سکی بچھانے کھانے لگی زیادہ میں آواز دی وہاں اپنے بابا وہاں علیہ وآلہ وہاں مرتضہ ایک قرآن پر پا ہو گیا اجرہ کمالاللہ آزیزو پورے قفا میں خبر پہل گئی یہ علی کے شرک پہ میں بلچی نظر کر لگائی ہے جھوکا جھوک لوگری کی سیارت کے لئے آگے ہو گئے ایک طبیب کا احتمال کیا گیا طبیب تو دایا گیا طبیب جب آیا اس نے ایمان کر سرکھوں کو دیکھا کہ زب بڑا کہنا ہے اور ایک بار دبا اس نے دبا کے صورت متجویر سے کیا کہ ایک گوسمت زبا کیا گیا ہے اس کے جگر کا اکریشہ نکالا جائے جس کے ذریعے سے میں یہ پتہ لگا سکتا علی کو شفایہ بھی حاصل ہوگی یا علی اس دنیا سے چلے آئیں گے بازیوں گوسمت زبا کر کے اس دنیا سے نکالا گیا علی کے اس دنیا سے بھی سرکھوں کو رکھتا عزیزوں ایک مرتبہ اس دنیا سے خون آنم جب ہو گئی وہ ایک مرتبہ اس نے اپنے عمام پہ بودار کے پھے کا مولا شکا ہے مولا آپ کو جو وسیعتیں کرنا ہے وہ وسیعتیں کریے آہ عزیزوں جیسے ہی امام حاصل نے صدا ایک مرتبہ شروع کو پیکا آہو صبح ملند ہو گئی آہ عزیزوں تبیب سے چلتے چلتے ایک مرتبہ شہزاد حسن سے فرمایا اے میرے مولا اگر ماما کو آکے کسی چیز سے تھوڑا آرام اور سکون مل سکتا ہے تو وہ دودھ ہے جتنا علی کو دودھ ملے گا جتنا علی کو سکون ملے گا زب محلکہ ہوگا بھئی خبر کنزے میں پہلی اس خبر کا پہلنا نہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے اپنے دودھ کا پیانہ لے